ایزنٹلی ایک دو دن سے مسٹر مہن بھگوات جی جو رسس کے چیف ہیں ہندوستان کے مسلمانوں کے اداروں میں مسلمانوں سے ایک اچھی سی میٹنگ کر رہے ہیں ایک بڑا اچھا میسیج ہے ہندوستان خرچیت صاحب شاید صدیقی زہیر الدین صاحب سید شیروانی جی مشہور شکشیتوں سے ملے تھے ملکے ایک اچھا میسیج دیئے یہ تو پچھلے پچیس سال سے بھی نہیں تھا اب یہ شروعات تو اچھی ہوئی ہے کہ اس میں کیا ہے یہ ایک یونیٹی کا میسیج ہے ایک پیغام اچھا ہے یہاں تک مدرسوں میں بھی گئی تھے بچوں کے ساتھ بھی گفتگو کیے مدرسوں کے مر اس کے پیچھے راز کیا ہے یہ ہندو مذہب میں بھی ہمارے بھائیوں کا مذہب ہے رسس کے چیف ہے ہندوستان میں تو یکی چیف ہے وہ سے کئی ونگز چلتے ہیں اور ہر جگہ پہ سکسس حاصل کر رہے ہیں ہندو مذہب میں ابھی اس ملاخات میں جتے نام بولا گیا میں ان کو پتا ہے ہندوستان کے اٹھائیس اسٹیٹ ہیں تقریباً بیس سے پچیس کروڑ مسلمان ہیں دو سو پچاس ملین مسلمان ہیں اور اس میں گیارہ جامعہ مسجد ہیں اور تین لاکھ سے تھوڑے زیادہ مسجد ہیں جس جگہ امام ہوتے ہیں یہ تمام جگہ سے ابھی ہمارے جناب عمر احمد علیہ جی صاحب ہیں جنہوں چیف امام آف آل انڈیا امام آرگنیزیشن کے چیف کے حیثیت سے مہن بھگوت صاحب سے ملے تھے ان کے انویٹیشن کو منصور کیے تھے جب اتنے مسلمان ملے ان کو یہ پتا نہیں ہے کیا کہ یہ پچیس اٹھائیس اسٹیٹ کے تین لاکھ مسجدوں کے امام یہ امام علیہ عمر احمد علیہ جی کو ووٹ کیا کتنے امام ووٹ کیے کتنے کتنے سال میں کتنے بار الیکشن ہو رہا ہے کیا وہ لیگل امام ہیں امام کے چیف ہندوستان کے اماموں کا چیف کا مطلب ہے پورے امام مل کے ووٹ کرنا مانگتا ہے خانون ہیں مسجدوں کی تائدات ہیں یہ تمام چیزوں میں جب میسیج کیا ابھی بھگوت صاحب سے کیا رانگ میسیج دیئے ہیں یعنی ہندوستان کے تمام اماموں کے چیف ہیں آرگنیزیشن کے چیف ہیں یہی میسیج دیا جو گیا ہے یہ ہنڈیٹ پرسنٹ غلط ہے تو یہ لوگ بولنا چاہیے تھا جو مسلمان کے لیڈرز جو ملے ایک اچھا سا واتاورن بنانے کے لیے جب یہ نکلے تو یونیٹی کے لیے انہوں بولنا تھا جس جگہ امام علیہ جی صاحب ہے ان کو تین لاکھ مساجد کے امام ووٹ کیے ہیں کیا کون ان کو صدر بنائے ہیں کہاں سے بنائے ہیں کیا پروٹوکل سے انہوں ہندوستان کے پورے اٹھائیس اسٹوٹوں میں تین لاکھ مساجد کے امام بن گئے چیف امام کا لخت کیسا آیا ابھی دلی کے بھی امام ہیں جامعہ مجید بولتے ہیں تو گیارہ جامعہ مجید کے اماموں میں دلی کا بھی ہے جو احمد بخاری صاحب ہے تو انہوں بھی بولنا چاہیے ان کا ووٹ ہے کیا ان کو چیف امام کے لیے ان کا ووٹ ہے کیا اور ہندوستان میں کتنے مساجد ہیں اور تمام مساجد کے امام ان کے تابع ہیں ان کو ووٹ کر کے اپنا چیف امام بنائے ہیں جو رپریزنٹیٹیو جو نمائنگی بنا کے ہندوستان کے مسلمانوں کے اماموں کے سرپرس بنا کے جناب مہن بھگوت صاحب سے ملاخات کی اجازت دیئے ہیں رپریزنٹیشن دیئے ہیں تو مسلید کر رہے ہیں مسلمانوں کو یہ صحیح ہے آر ایس ایس کے چیف ایک ہیں ہندوستان میں آمیں ہیں نام ہندوستان بولتے ہیں ہمیں پچیس کور مسلمان بھی ہندوستان کے واسیوں ہیں جب یہ امام ایلیازی صاحب بتائے کہ بھے آپ ہندوستان کے پتا ہیں اور اس کو یوں کریکشن کرتے ہیں ہندوستان کے آپ ہم تمام مل کے بچے ہیں یہ صحیح بتائے یہ جو غلط بولنے کی جورت کیے اس کی طاقت دیئے گئے یہ تین لاکھ امام دیئے ہیں کیا ان کو پچیس کور مسلمان دیئے ہیں کیا اور یہ جتنے ابھی چار مسلمان لیڈروں کا نام لیا ان کی ذمہ داری ہے یہ مسلمان کے لیڈر ہے یہ مسلمان کے اماموں کے تین لاکھ اماموں کے صدر ہیں چیف امام ہیں جیسا آر ایس کے چیف بھگوٹ صاحب ہوتے ہیں جیسا مسلمانوں کے اماموں کے امام امام علیہ جی صاحب ہیں کیا یہ بولنے سے یہ بتانے سے انہوں فائل ہو گئے انہوں فائل کر دیئے تو مسلمانوں کو برے دھوکے کے راستے سے یہ لے کے جا رہے ہیں تو اس لیے پوری مسلمانوں کی یہ نمانگی ہونا چاہیے یہ جس بارے میں پہلے ہم اگزامین کرنا چاہیے سلمانوں کے کوئی ہائیں کیا کوئی انسان ووٹ لیا ہے کیا اس کو ڈیماغریٹک سیٹ اپ میں ووٹ چاہیے کیا نہیں اب وہ نہیں چاہیے ووٹ تو کیسا غلط رپریزنٹیشن تو اس لیے انہوں صحیح بتانا چاہیے صحیح رپریزنٹیشن دینا چاہیے صحیح اماموں کے ساتھ ملکے صحیح اماموں انہوں کا ووٹ لے کے جو ان کے ساتھ مل ملکے بھائی بھائی کا یونیٹی بنانے کا ہمیں بھی آگے جانا ہے پچیس کور مسلمان اور تین لاکھ امام اور اٹھائیس سٹیٹوں سے ملکے ہم پھر بھی دوارہ کام آجے بڑھانا ہے یہ جو ابھی ہوا ہے یہ مہن بھگوات کو انہوں میسلیٹ کرنے ہوئے مسلمانوں کی جماعت ہے ابھی جو چل رہی ہے